موسیقی 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 چار کے آروپ ثابت نہیں ہوئے تو کیا وہاں پی ایم پت سے استقع دے دیں گے صدرہ میاں نے کہا کہ وہاں ریاشنیتی سے سنیاز رہ لیں گے وہاں ریاشن میں اپنے چناوی بھاشن کے دوران پی ایم نرینج موڈی کے کرناٹک میں برشتہ چار کے آروپ والے بیان کے بارے میں میڈیا کرمیوں کے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے صدرہ میاں نے کہا ہم نے کوئی برشتہ چار نہیں کیا ہے اور ہم ایسا کریں گے بھی نہیں کووید مہا ماری کے دوران پی پی آئی کی تھی خرید میں ان کے دوارہ کے گئے برشتہ چار پر سیوانیورت نیادیش ڈاکٹر کنہ آئیو کی ایک ریپورٹ ہے انہوں نے پرتے کو دوہزار ایک سو چاریس روپے کی قیمت پر خریدا تھا جبکہ اس کے واسطہ وقت پر صرف تین سو تیس روپے تھی پی ایم موڈی اس بارے میں کیا کہیں گے پارا سفیدان سباچناؤں کو لے کر اب مرادہ آرکشن کاریکرٹا منود جرانگے نے بھاجپا پر حملہ بولا ہے انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ کر رہے ہیں کہ ہندو خطرے میں ہیں ان کو ایک ہونا چاہیے مگر وہی لوگ مرادہوں کو آرکشن نہیں دے رہے ہیں انہوں نے دعویٰ کیا کہ ویدان سباچناؤں میں مدداتہ سطہ روڈگرد بردن کو قراری شکست دیں گے منوش نے کہا کہ مہایوتی کی نیتیوں کے چلدے سماج کا ہر ورگ پربھاوت ہوا ہے مرادہ چناؤں میں اپنی طاقت دکھائیں گے ہندو ایکتہ کے لیے کام کرنی والوں نے مسلموں کو نشانہ بنانے کے لیے مرادہوں کا استعمال کیا اور ان کی مانگوں کو نظر انداز کر دیا انہوں نے کہا کہ اگر آپ یہاں کہتے ہیں کہ ہندو خطرے میں ہے تو مرادہوں کا کیا ہوگا کیا آپ کو ان کے بچوں کی پریشانیاں نہیں دیکھتی ہے اگر ہندو خطرے میں ہے تو مرادہوں کو بھی سرکشہ دینا آپ کی ذمہ داری ہے جب ہمارا رکشن کے مانگ کرتے ہیں تو ہندو ہمارا بیروت کرتے ہیں اور جب انہیں مسلموں پر نشانہ سادھ نہ ہوتا ہے تو ان کو مرادہوں کی یاد آ جاتی ہے مارادہ کے بیدان سوال چناؤں کے لیے سیاسی دلو کا پرچار اپیان میں پوری طاقت چھوکتی ہے کہ اندریا منتریا میں چانے بدوار دنے میں ایک چناؤی ریالی کو سمبودیت کیا اس طوران انہوں نے وپکش کرد بندن مہا وکاس اگاڑی انبیئے پر چم کا نشانہ سادھا شاہ نے کہا مہایتی مطلب وکاس اور اگاڑی کا مطلب میناش ہے آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ آپ وکاس کرنے والوں کو ستہ میں لاؤ گے یا جن کے کارن میناش ہوا ان کو لاؤ گے انہوں نے کہا پردھان منتری نرین موڈی نے دیش کو سمرت اور سرکشت بنایا ہے پورو پردھان منتری بند موہن سنگھ کے سبے بھارت دنیا کے ارثوے وستہوں میں گیارہ وے ستھان پر تھا لیکن موڈی اسے پانچوے ستھان پر لیا ہے دو ازار ستائیس میں بھارت کے ارثوے وستہ دنیا کی تیسری سب سے بڑی ارثوے وستہ ہوگی اگھاڑی والے ایم بی اے چھوٹے وابی کرتے ہیں اب فیلحالے تے ایک چھوٹا سا بریک ہندوستان کے ہر کونے میں ہم ہے موچو چوبیس گھنٹے حالات پر گہری نظر خبروں سے جڑے چپتے سوالات اور آپ کو دکھاتا ہے دھارمک ساماجک راجنیتک لوکل اور انٹرنیشنل نیوز کی سب سے بہتر کوریج جو آپ کو رکھتی ہے ہر پل باخبر دیش اور دنیا بھر کی خبر کے لیے دیکھتے رہیں KP نیوز 24-7 داخلہ لیں اور شانت واتورن میں شکشہ پراب کریں بیدر شہر میں بہتر شکشہ کا ایک ماتر نور ایمید این بیٹ کولیج شاپور گیٹ بیدر فور نمبر 9945283920 848221297 شکریہ جو آپ کو رکھتی ہے ہر پل باخبر دیش اور دنیا بھر کی خبر کے لیے دیکھتے رہیں KP News 24x7 پر ایک کے بعد آپ کا سفاگت ہے یہ دیکھتے میں سماچار ملت ٹیلنٹ سرچ ٹیسٹ MTSC 2025 کا اندیش پورے بھارت کے پرتیباش آلی چھاتروں کے لیے اچھ گنوکتہ والی شکشہ اور کوچنگ کے افسر تعداد کرنا ہے ملت فاؤنڈیشن پور ایڈکیشن ڈیسرچ اور ڈیولپمنٹ یم یف آئی آڈی 12 آئی جیت کے ہاں پرکشہ NET, IIT, JEE CLAT, PNDA اور CA فاؤنڈیشن جیسی اخیلہ لینے کے اچھ گکشہ دس کے چھاتروں کو لکشت کرتی ہے چھاتر بھرتی نیتی سفر چھاتروں کو روپے آٹھ کروڑ کی چھاتر بھرتی پردان کی جائیں گے جس میں دو ورشوں کے لیے پرتی چھاتر کو پاچ لاکھ تک کی چھاتر بھرتی ہوگی پرتی پرٹیکٹم چالیس آوازیا اور ڈیس کولر سیٹوں کے ساتھ NET, IIT JEE, CLAT اور CA فاؤنڈیشن کے لیے کوچنگ اس کے علاوہ اور 20 سمبند میں سہیر آباد کے علماء نے ملت کے پرتیبہ شالی چھاتروں سے اس افسر سے لاب اٹھانے کی اپیل کی ہے سہیر آباد سے محمد مطلعہ کی ریبورٹ پنجاب انورسٹی میں چھاتروں پر لاٹھی چارچ کیایا ہے چانکاری کے مطابق سبھی چھاتر ویسی کے گھر کا گھراؤ کرنے جا رہے تھے اور اسی وجہ سے ان پر لاٹھی چارچ کیایا پچھلے ایک مہینے سے چھاتر ویسی آفیس سے باہر سینٹ چناؤ کی مانگ کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں اسی بیچ بدوار کو جیسے ہی چھاکر گھراؤ کے لیے جانے لگے تو پولیس نے ان پر لاٹھی چارچ کر دیا اس کے بعد چھاتروں کو ہراست میں لے لیا گیا آج پنجاب کے مکہ مندری بھگوانت مان بھی پنجاب انورسٹی پہنچے ہوئے ہیں اس وجہ سے پنجاب انورسٹی میں سرکشا چاک چوبند ہے اور کافی سنکھیا میں سرکشا بلتائنات کیا گیا ہے ناجستان کے تیوکچلے سے ایک بڑی خبر سامنے آئے ہیں جہاں نیردلیا پتیاشی نریش میڑا نے یسٹیم کو تھپ پڑ مار گیا نریش میڑا جو دیولی انیارہ سیٹ سے نیردلیا امیدوار ہے انہوں نے مطان کے ادر میں گھسنے کی کوشش کی اور پولیس ادھیکاریوں سے دھکا مکی بھی کی یا اگر اتنا اس وقت ہوئے جب دیولی انیارہ سیٹ پر اکچناو کے لیے مطان چل رہا تھا نریش میڑا کا ویوہا چناو پرکریا میں بادہ ڈالنے کی کوشش کے روپ میں دیکھا جا رہا ہے پولیس نے ماملے کی گم بھیتہ کو دیکھتے ہوئے ترانت کاربائی کی اور سٹیپی کو نیانترک کیا اس خطہ سے چناوی موحل گرم ہو گیا ہے اور پرشاستن نے ماملے کی جانت شروع کر دی ہے جیدستان کی بجنلال سرکار اپنے کاریکار کی پہلی ورشکار کو دھومدام سے منانے کی پلاننگ کر رہی ہے پہلی ورشکار پر سرکار قریب 25 ہزار یواؤ کو نیوک کیا دے گی وہیں سرکار اس کے ساتھ ایک اور بڑی یوچنا کو عملی جماع پہنائے گی اس کے تاکھ یواؤ کو 51 ہزار سے عدد نئی بھرتیوں کی سوگات بھی دی جائے گی پہلی ورشکار پر سرکار جنتا کے لیے اپنا خزانے کا مو بھی کھولے گی اس کے لیے واپکس در پر تیاریاں کی جا رہی ہے سرکار کے اس میگا ایونٹ پر سب کی نظریت کی ہوئی ہے سیم بھجنلال شرما نے پچھلے دنوں آئے جیت کی گئی سمکشہ بیٹھک میں سب ہی ویباغوں کو نردیت دیئے تھے کہ جاری بھرتی پرکریائے تیسے میں پر پوری کی جائے اور یواؤ کو جل سے جل نیوکتیاں دے جائے اس کے ساتھ ہی نئی بھرتیاں نکالنے کا کام بھی تیزی سے پورا گیا جائے تاکہ یواؤ ان کے تیاریوں میں جڑ سکے ان سب کے بعد اب راج سرکار اپنی پہلی وشکار پر پکیمندری روزگار اتصال کے دوران ساتھ بھی بھاگوں میں لگتا پچیس ہزاری واغ کو نیوکتیاں تیج آنے کی تیاری کر رہی ہے سپریم کورٹ نے بولڈرز ارنائے پر بڑا فیصلہ دیا دیش کی سب سے بڑی عدالت نے کہا کہ اگر کاریپالی کا کسی ویکٹی کا مکان کیول اس آدھار پر گراتی ہے کہ وہاں آروپی ہیں تو یہاں کانون کے شاسن کاؤ لنگن ہے فیصلہ سناتے ہوئے جسٹس بی آر گوے نے کہا کہ ایک گھر ہونا ایک ایسی لالزہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی ہر پریوار کا سپنا ہوتا ہے کہ اس کا اپنا ایک گھر ہو انہوں نے کہا کہ مہلاؤں اور بچوں کو بے گھر ہوتے دیکھنا سکھت درشن نہیں ہے سپریم کورٹ نے ہوئے بن راج سرکار ادوارہ گھر دکانوار نینی جی سمپتیات بس کے جانے سے جڑے نیم تأک عدالت نے سکتی لحظے میں کہا کہ کارای پالکا نائے پالکا کی جگہ نہیں لے سکتی سپریم کورٹ نے کہا نائے کارے نائے پالکا کو سوپے گیا ہے کارے پالکا اپنے مولے کارے کو کرنے میں نائے پالکا کی جگہ نہیں لے سکتی عدالت نے کہا کہ راج اور اس کے ادھکاری من مانے اور اتریTE کو پائیں نہیں کر سکتے جب راج جدوارہ من مانی عادی کے کارن ابھی اکتہ دوشی کے ادھیکاروں کا اولنگن کیا جاتا ہے تو پرتی پورتی ہونی چاہیے اب پھر حالت ایک اور چھوڑا سب ریک ہندوستان کے ہر کونے میں ہم ہے موجود چوبیس گھنٹے حالات پر گہری نظر خبروں سے جڑے چپتے سوالات اور آپ کو دکھاتا ہے دھارمک، ساماجک، راجنیتک لوکل اور انٹرنیشنل نیوز کی سب سے بہتر کوریج جو آپ کو رکھتی ہے ہر پل باخبر دیش اور دنیا بھر کی خبر کے لیے دیکھتے رہیں کے پی نیوز 24x7 بریک کے بعد آپ کا سفاگتیاں آئیے دیکھتے ہیں انہیں سماجہار اس سال جلائے میں پہاڑی چلے وائیناڈ میں آئے بھوسکلن سے پرپاوٹ ہوئے لوگوں کے لیے بنائے گئے مطدان کے جو پر تھا وہ درشت دیکھنے کو ملے جب وہ وائیناڈ لوگ سباکشیتر کے لیے ہو رہے اپنے پڑوسیوں اور قریبی دوستوں سے ملے خوشی سے ایک دوسرے کوگلے رگایا اور پھر رو پڑے انہ نے یاد کیا کہ کیسے وہ سب ہی تیس جلائے سے پہلے ایک بڑے خوشحال پریوار کی طرح رہ رہے تھے تیس جلائے کو آئے بھوسکلن نے سب کچھ تباہ کر دیا ایک بزرگ ویکتی یہ بتاتے ہوئے رو پڑا کہ کیسے پنچوری مٹم چورل مالا اور مندک کے گاؤں کے نباسی اپنے دھرموں سے اتر ہر تیوہار ایک ساتھ منا دے تھے بھوسکلن میں یہ گاؤں پوری طرح سے نشت ہو گئے بھوسکلن پر پھاوت مداداؤں کو پتدان کینڈروں تک لے جانے کے لیے بس کے ویوسطہ کی گئی ہے اس بس میں ملے بزرگ ویکتی کے ایک دوست نے انہیں گلے لگایا اور ساتھ مانا دیتے ہوئے کہا رو مند سب ٹھیک ہو جائے گا ایک انہیں مہیلہ نے بتایا کہ بھوسکلن کے بعد بچے ہوئے لوگوں کو جلے کے ویبین حصوں میں ستھانات کر دیا گیا یا ان کا پنرباز کیا گیا انہوں نے میڈیا سے کہا اس لئے جب ہم اتنے لمبے اندرال کے بعد ان سے مل رہے ہیں تو سب سے پہلے ہم پوچھتے ہیں کہ کیا آپ کہاں رہ رہے ہیں کہ ہم نہیں پوچھتے ہیں کہ آپ کیسے ہیں موسکلن میں پرپاوت ہوئے لوگوں کے لیے ان ستھانوں سے مدادان کے اندوں تک پہنچنے کے لیے ایک وشیشن شلک واہن سیوہ پردان کی کہی ہے جہاں وہ استھائی روپ سے رہ رہے ہیں موسکلن میں دوستوں سے ادھت لوگ مارے گئے اور اس آبدہ میں تین داب تباہ ہو گئے تو تھا سیکھڑوں گھر نشٹ ہو گئے اتبہ دیش مدان سباہ کی نو سیٹوں پر اگلے سبتہ اکچناؤ کے لیے ووڈ ڈالے جانے ہیں اس بیچ ماراوتی نے بڑا فیصلہ لیا ہے اور بہجن سماج پارٹی بی ایس پی سنگٹن میں بڑا بدلاؤ کرنے چاہ رہی ہے پتا جا رہا ہے کہ اکچناؤ کے بعد بسپا کی چلائی کائیوں میں بڑے بدلاؤ کرے جائیں گے بہجن سماج پارٹی بی ایس پی پرمک ماراوتی نے پارٹی کے راستر پدادی کاریوں اور بھروسے مند لوگوں کو ایسے لوگوں کو چنہیت کرنے کے لیے کہا ہے جنہیں سنگٹن کی ذمہ داری سے مکتے کیا جائے اس کے علاوہ جن ویدان سباہ شیطروں میں اکچناؤ ہونے والے ہیں انجھ لوگ کی سیدھی نگرانی ماراوتی خود کر رہی ہے آخر میں پھر ایک بار دیکھتے ہیں مکھے سماچار موسیقی 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 موسیقی